السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک نئی چیز جو کہ ہم ایک شربت پکا رہے ہیں جو کہ گھڑمیوں میں تھنڈے پانی میں ڈال کر استعمال کی جائے گی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تو گلاب کے پھول ہیں اور دوسرا یہ ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے یہ گاؤز بان اور تیسرا ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے چھوٹی علاچی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹی علاچی ہے اور یہ اس میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں گاؤز بان آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے یہ گلاب ٹھیک ہے اس کو ہم نے پکانا ہے پکانے کے بعد اس کو ہم نے پھر چینی کا قوام کرنا ہے اور اس کو اور ایک چیز اور یہ ملٹھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں ملٹھی کیونکہ پنسار پر بہ آسانی مل جاتی ہوتی ہے تو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو اس کے بعد اگلا ہم پراسس آپ کو دکھائیں گے ویڈیو انتاک آپ نے دیکھنی ہے تو ہم نے اس دیکھچی کو نا پانی پہ چڑھایا ہوا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ پھولوں کی رنگا چین ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو ہم بلنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو پھولوں کی تاثیر ہے وہ پانی میں آ جائے اور اسی پانی کو ہم نے استعمال کرنا ہے آگے یہ تاثیر والا پانی ہوگا تو اس میں ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہم نے استعمال کیا ہے بادیان جس کو سونف بولتے ہیں تو اس کو ہم نے نا دیکھچی کو چلے پہ چڑھایا ہوا ہے اور اس کو ہلکی آنچ سے ہم پھولوں کو پانی میں پھول سونف ملٹھی اور گاز بان اس میں ہم نے جو ڈالا تھا وہ استا استا پاک رہا ہے دوستو ہم نے اس کو نا پانی کو لیا ہے اس سے نکال لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے اس کا کلر گلاب کا اس میں آ گیا ہے اب اس میں جو تاثیر آنے تھی پھولوں کی وہ اس میں آ چکی ہے چینے کو استعمال کریں گے چینے میں اس کو ڈالیں گے اور اس کی چاشنے کی طرح شربت پکائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملٹھی یہ بھی بے اثر ہو چکی ہے اور یہ سونف کا اثر بھی نکال چکا ہے جو ہم نے چھوٹی علاچی ڈالی تھی اس کا بے اثر اس پانی میں آ گیا ہے اور گلاب کے پھولوں کا جو اثر ہے اور اس کا کلر ہے وہ بھی اس میں آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی اب پہلے والا پانی نہیں رہا اس میں تاثیر سب چیزوں کی آ چکی ہے تو اگلا جو سٹیپ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بھی اور اس کا بھی اس پانی میں تاثیر آ چکی ہے اب یہ ہم اس کو ضائع کر دیں گے اور یہ جو ہمارا پانی ہے اب یہ قیمتی ہے تو اس کو ہم شربت کے لئے استعمال کریں گے اس پانی کو اب ہم اس پانی کو اس میں آئیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے اس میں لائے رہے ہیں ہم یہ والا چینی یہ پچاس رپے کا چینی ہے اب اس پانی کو ہم پکاتے جائیں گے اور ساتھ چمچہ بھی ہلاتے جائیں گے تاکہ وہ جو چینی ہے وہ صحیح طریقے سے مکس ہو جائے اور اس کی جو آنچ ہے وہ اس کو کم آنچ پر رکھیں گے ہم نے اس کو زیادہ آنچ پر نہیں رکھنا دھیمی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ یہ پکنے کے لئے ہمیں زیادہ آسان ہی ہو اب اس میں چینی مکس ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ پانی جائے وہ ایستا ایستا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو مکس کرنے کے لئے چینی حال ہو چکی ہے اس میں ہم مسنوئی کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جو فوڈ کلر ہوتے ہیں اس میں ہم لال رنگ کا جو کلر ہے وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر اور کچھ گہرا ہو گیا ہے اس کا کلر بھی خوبصورت بن گیا ہے پہلے سے کلر زیادہ خوبصورت بن گیا ہے چینی بھی مکس ہو گئی ہے اور اب اس کو ہم مزید گاڑا ہونے طاقت اُبار لیں گے پکا لیں گے اس میں ہم ایک دو کترے اسینس جو ہوتا ہے جو پنساری کی دکان پر آسانی سے مل جاتا ہے افضاء اس میں دو کترے ہم افضاء کے استعمال کریں گے زیادہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ زیادہ استعمال کرنے سے اس کا ذائقہ شہد کروا ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ بلکل تھوڑا سا اس میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ہے فریفہ الکول ہے اور یہ اچھا بنا ہوا ہے تو اس کا جو مزید ٹیسٹ ہے یا زیادہ ہے تو وہ اس کو مزید بہتر کار دے گا شربت ہے اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ شربت کا آخری پراس اس کو ہم نے کھلے برطن میں رکھا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب تھنڈا ہونے کے بعد اس کو ہم بوتل میں ڈال رہے ہیں مزید دیکھ سکتے ہیں یہ بوتل میں محفوظ بھی رہے گا بروقت ضرورت دوستوں کو آپ یہ گفٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے گیسپ جو آپ کے پاس مہمان آتے ہیں ان کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بزار والی جو شربت تیار کی جاتے ہیں اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ کیمیکل والی چیزیں نہیں ہیں تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اچھے کمنٹ کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوگی نئی معلوماتی اور اچھے ویلاغ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے تب تک کہلے جادت